اہم خبر سے حقا کرتے چلے آرمی چیف جنرل سید عاصم مونیر کی زیر صدارہ جی ایچ کیو میں بیاسمی فارمیشن کمانڈر کانفرنس مسلح آفات کے افتران اور جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست کراج تحسین پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن کوبتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشتگردوں اوصلہ افضائی کرنے والے ناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نبتے گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشتیاک گوندل سے جی اشتیاک گوندل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آجی بلکل لائی ایس پی آر سے حاصل ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم مونیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت جی ایچ پیو میں فارمیشن کمنڈر کانفرنس منقد ہوئی اور پورم نے کہا کہ مسلح آفاج کے افسران اور جوانوں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پورم نے یہ بھی آیادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن کوبتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دیشنگردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کے حصلہ وضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نبٹے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرکت سے انہوں نے بڑا واضح اور کپر اس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبودہ جمع کشمیر میں کشمیریوں پر جاری آج جس طریقے سے ظلم و بربریت ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا اور بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مستلسل اخلاف ورزیوں کے مضمت بھی کی اور فورم نے یہ بھی آیادہ کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی عمائد جاری رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کا دائمی یا صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حقی خود ارادیت دینے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ